ہلو فرنڈز تو آج کی ویڈیو میں فرنڈز ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایڈینیم کے سیڈلنگ کو ایڈینیم کے سیڈ کو کافی اچھے سے اس لی طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ فرنڈز جو سٹارٹنگ میں بیگنرز ہوتے ہیں بیگنرز میں کافی یہ دفکلٹ ان کو دفکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب بھی وہ کوئی سیڈل لگاتے ہیں تو وہ جیزہ جیزہ سے جرمنٹ نہیں ہوتے ہیں اور وہ اس میڈیا میں ہی روٹ ہو جاتے ہیں تو فرنڈز آج کی ویڈیو خاص کر کے بیگنرز کے لیے بہت ہی اسپیسل ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ان کو کافی نالج ملنے والا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ایڈینیم کے سیڈلنگ کو گروہ کرنا ہے تو فرنڈز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ انسٹرگرام پر مجھے فالو کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں فرنڈز جو میتھر آج میں یوز کرنے والا ہوں جو میتھر میں آپ کو سو کرنے والا ہوں وہ ہے ٹیسو پیپر میتھر کیس طرح سے ہم ٹیسو پیپر سے ایڈینیم کے سیڈلنگ کو جرمنیٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز خاص کر کے مجھے یہ میتھر کافی پسند آیا تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز فرسر سٹیپ میں میں نے ایک چھوٹا پوٹ لیا ہے آپ کو بھی ایٹ ایٹ کانٹینر لے سکتے ہیں اور سیکنڈ آپ کو لینا ہے آٹھ یسو پیپر تو فرنڈز ٹیسو پیپر کو ہمیں کم سے کم تھری ٹو فور راؤنڈ اچھے سے فولڈ کر لینا ہے جس سے ایک اچھی بیٹ تیار ہو جس سے فرنڈز سے کافی اچھے سے موسٹر کو اپنے اندر تو فرنڈز بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر ٹیسو پیپر نہیں ہے تو کیا اس کے جگہ پہ کوئی میں نیوز پیپر یا پیپر یوز کر سکتا ہوں تو فرنڈز آپ کو ٹیسو پیپر کا یوز کریں کیونکہ یہ موسٹر کو بہت اچھے سے افزرب کرتا ہے جو کہ دوسرے مٹیریل نہیں کر پاتے ہیں فرنڈز اب جسے ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک دوسرے ٹیسو پیپر کو یوز کر رہا ہوں تو فرنڈز آپ کو تھوڑی یہ موٹی بیٹ اس کی یوز کرنی ہے تیار کرنی ہے جس سے یہ اچھے سے موسٹر کو اپزرب کریں اور اس میں ایکسس وارٹر کو جو بھی اپنے اندر اپزرب کر لیں تو جیسے کہ دیکھیں اب ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے یہاں پر ہائے ڈیم کو شیڈلیم کو لگانے کے لیے اب نکس ٹیپ میں فرنڈز اب ہم اس میں وارٹرنگ کرنی ہے تو فرنڈز جب بھی ہمیں وارٹرنگ کرنی ہے تو ہمیں اس پیر کی مزل سے ہی وارٹرنگ کرنی ہے کیونکہ اس سے ہمارا ایکسس وارٹر ہنے جائے گا اور آپ جیسے کہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں بہت ہی ہلکا وارٹر یوز کر رہا ہوں اور فرنڈز آپ فنگر کے ہلپ سے ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیسو پیپر اگر آپ کو ہارڈ لگتا ہے تو آپ اس پہ وارٹرنگ کریں اور اگر لگتا ہے کہ وارٹرنگ کرنے کے پاس یہ سافٹ ہو چکا ہے تو آپ اسے بہت اوبھر موسٹ نہ کریں تو فرنڈز اب کچھ سیڈلنگ میں لے لیے اس لگانے کے لیے تو چلیے اس کو ایک ایک کر کے ٹیسو پیپر پہ رکھ لیتے ہیں فرنڈز فرنڈز اگر آپ چاہیں تو جیسے میں کوئی یہاں پہ ایک پورٹ یوز کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس باکس ایب لیول نہیں تھا تو فرنڈز اگر آپ کے پاس کوئی ایک باکس ایر ٹائٹ کونٹینر مل جا تو کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو کام کرنے میں کافی ایزی رہتا ہے میرے پاس نہیں تھا اس اس لی میں نے ایک چھوٹے پورٹ کا یوز کیا ہے تو فرنڈز چلیے میں رکھ لیتا ہوں ساری سیڈز کو اس پہ تو فرنڈز میں یہاں پہ سیڈز کو رکھ دیا ٹیسو پیپر پہ اور اب اس پہ ہلکا سمسٹر کرنے والے ہیں جس سے سیڈ ہمارا گیلہ ہو جائے اور فرنڈ اب نیکس ٹیپ میں ہمیں ایک بہت ہی تھن لیئر ٹیسو پیپر کا پھرس لینا ہے اور اس سے اب ہمیں رکھنا ہے یہاں سیڈلنگ کے اوپر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے سیڈلنگ کو پورا کبھر کر دیا ٹیسو پیپر کے ہلپ سے اور فرنڈز پہ ہمیں ہلکا سا وارٹرنگ کرنا ہے بہت ہی اوپر موسٹ نہیں کرنا ہے جس سے ہمیں ہمارے سیڈ کو اوپر اور نیچے سایڈ دونا تھائیڈ سے موسٹر ملتا ہے تو پھر نیکس ٹیپ میں اب اسے ہم رکھنے والے ہیں ایک پولی پولتین میں اگر آپ کے پاس باکس ہے تو آپ کبھر اس کا لگا سکتے ہیں میں پولتین کا یوز کر رہا ہوں اور پولتین میں رکھنے کے بعد فرنڈز اب اسے ہمیں رکھنا ہے کم سے کم 24 hours minimum 24 hours کے لیے room temperature میں room میں رکھ سکتے ہیں آپ اور آپ اسے دیارک پلیس پہ رکھ سکتے ہیں آپ کو اس کو ڈائیکٹ و سن لائٹ میں نہیں رکھنا ہے تو فرنڈز آفٹر 24 hours میں اس پولی بائک کو اوپن کر رہا ہوں اور فرنڈز 24 hours کے بیچ میں میں نے ایک بار بھی اس میں water نہیں کیا چونکہ already یہ air tight تھا جس کے بیجئے سے اس کا موسٹر اس کے اندری پولترس lock ہے تو فرنڈز کچھ اس طرح سے ہمارا سیڈ 24 hours کے بعد ہے تو چلیے اس کے اوپر میں جو بھی یہ جسے پر اس کو ہٹا لیتے ہیں تو فرنڈز جیسے ہمارا سیڈ دیکھ سکتے ہیں 24 hours کے بعد کافی اچھے طریقے سے یہ موسٹر کو observe کر چکا ہے اور اس کے اوپر کا cover بالکل اچھے سے ہٹ گیا ہے اور فرنڈز اس کے اوپر ایک thin layer ہوتی white layer کے اس کو بھی ہمیں ہٹانا ہے جس سے ہمارا جیرمیلیشن کافی اچھا ہو جاتا ہے اس کا success rate کافی اچھا بڑھ جاتا ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کے thin layer جو white layer چلکی تھی میں نے ہٹا لیا ہے تو فرنڈز آپ کو same method same process کرنا ہے اور اس کے اوپر کا یہ thin layer اس کو ہٹا لینا ہے تو جیسے کہ آپ یہ دوسرا بھی دیکھ سکتے ہیں دوسرے seat کو میں کس طرح سے کر رہا ہوں تو فرنڈز آپ کو ہلکا سے اس کے چلکی اوپر کا ہٹانا ہے اور اس کو ہلکا سے pinch کرنے کے بعد یہ بلکل easily seat نکل سکتا ہے اور فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ seat تھوڑی تھوڑی سلپ کرتی ہے فرنڈز ہاتھ میں سٹارٹنگ میں کیونکہ موسٹر اس کے اندر رہتا ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو cap ہٹا لیا ہے تو فرنڈز سیٹ last bar اور دیکھ لیتے ہیں اس کو slow میں تھوڑا کہ کس طرح سے ہمیں انیل کے help سے اوپر کے cover کو ہٹانا ہے اور فرنڈز اس کے cover کو اٹھانے کے بعد ہمیں بس اسے ہلکا سا ہاں سے پریس کرنا ہے جس سے یہ automatic اس کے cover میں سے automatic آ جاتا ہے تو فرنڈز یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ سیڈ ہے سیڈ کو پریس کرنا ہے ہلکا سا ہمیں downside میں اور یہ اس کا cover بلکل easy طریقے سے نکل جاتا ہے تو فرنڈز آپ کو اس بات کا یہ دھیان رکھنا ہے اس میں کہ جب بھی ہمیں اسے پریس کرنا تو یہ ہمارا lip side ہے اور یہ ہمارا root side ہے تو ہمیں اس کے downside میں ہی پریس کرنا ہے تو آپ کا بہت easy نکل جائے گئی ہے تو فرنڈز میں نے سارے سیڈز کو سیم پروسس کر کے اس کے cover سے الگ کر دیا ہے اب نکس ٹیپ میں آپ کو پھر سے ایک new tissue paper لینا ہے اور اس کو پھر سے ایک box میں آپ رکھنا ہے اور پھر فرنڈز سیم methionomy use کرنا ہے اس میں ہلکا ہمیں بہت ہی ہلکا monster بنانا ہے بہت ہی over water نہیں کرنی ہے اور فرنڈز جیسا دے سکتی میں یہاں پہ finger کی help سے touch کر کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتنا soft ہوا یا نہیں ہوا ہے اگر آپ کو soft لگتا ہے تو اس میں watering کرنی جو نہیں ہے اگر آپ کو hard لگتا ہے tissue paper تو آپ اس میں پھر سے watering کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں watering کر رہا ہوں اس میں تو فرنڈز اب پھر سے ہم سارے seeds کو ایک ایک کر کے tissue paper پہ لگا دیتے ہیں اور فرنڈز اس کے لیے آپ کو کوئی جیوری نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک step کر کے اس کو سجائیں اس پہ آپ چاہیں تو directly بھی ایسے ڈال سکتے ہیں بس آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ایک دوسری کے اوپر overlap نہ ہو ایک دوسری کے اوپر نہ پڑی رہے تو فرنڈز چلیے اب next step میں دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا اس میں تو فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارے side side میں میں نے seeds کو لگا دی ہے کوئی overlap نہیں کر رہا ہے تو چلیے اس کو کو اب ہمیں پھر سے cover کرنا ہے پولتین بیک سے یا آپ اس پہ cap بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے اسے cover کر لیا ہے پولتین سے friends اور اب اس کو آپ کو رکھنا ہے پھر سے friends کم سے کم two days کے لیے room temperature میں اور اپنے room میں تو چلیے ملتے ہیں تو فرنڈز سائٹ بلکل دو دن complete ہو چکے ہیں seeds کو اس میں رکھے ہوئے اور فرنڈز چلیے اس کو open کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر میں ہمیں کچھ greenness greenness feel ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا result رہا ہے دو دن کے بعد کیا seed میں germination آئی ہے تو فرنڈز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں seed کافی اچھا germinate کیا ہے اور بلکل straight grow کرنا start کر دیا صرف دو دن میں اور یہاں پہ اس کے roots بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب میں سارے roots بھی grow کر چکے ہیں تو friends اگر آپ کے بھی plant میں آپ کے seedling میں lips آنا start کر دیا دو دن میں تو friends آپ کو اس میں ایک دن کے بعد ہلکا moisture کو بنانا ہے آپ کو ہلکا بہت ہلکا watering کرنا ہے کیونکہ جب بھی seed growth ہوتے ہیں تو یہ moisture کو اپنے اندر لینا شروع کرتا ہے جس سے tissue paper dry ہونا شروع ہوتا ہے تو میں نے اس میں ایک بار watering کی تھی اس کے moisture commenting کرنے کے لیے تو چلی میں یہاں پہ آپ کو ایک seedling نکال کے دکھا دیتا ہوں کہ کیا growth رہا ہے اس کا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ seedling یہ tissue paper کو بھی پکڑ لیا ہے یہاں پہ اس کے روٹس نے تو اس کے آٹسو پیبرک میں نکال کے آپ کو سو کرتا ہوں اس کے روٹس کو تو friends جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا roots کافی اچھا grow ہوا ہے اور اس کا جو height ہے جو اس کا growth ہے seedling کا کافی اچھا رہا ہے صرف دو دن میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل میرے ایک finger کے half inch سے زیادہ یہ grow کر چکا ہے تو friends یہ کافی اچھا method رہا tissue paper method use کرنے کے لئے خاص کر کے beginners کے لئے خاص کر کے اس method کو use کر کے beginners کے جو بھی seedling یا seeds خراب ہوتے تھے وہ بچیں گے تو friends یہاں پہ میں ایک بار سارے tissue paper کو نکال لے رہا ہوں جس سے اب ہمیں seedling کو علا کر لینا ہے کیونکہ اب ہمیں اسے report بھی کرنا ہے تو friends جیسے کب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ seedling دو دن میں کافی اچھے روٹس ڈبل اپ کر لی ہے اور tissue paper کو اس نے بہت اچھے سے پکڑ لیا ہے تو چلیے سب ہم نکال لیتے ہیں تو friends یہاں پہ میں نے سارے seedling کو نکال لیا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں کس کے roots کافی اچھے growth ہوئے ہیں اور اس کا پورا overall growth بھی کافی اچھا رہا ہے تو friends اب ہمیں اسے لگانا ہے تو چلیے friends دیکھیں میں نے یہاں پہ پہلے سے میڈیا تیار کر کے رکھ لیا ہے تو اس میں میں نے 60% کوکو پیٹ اور 40% ورمی کمپوشٹ کو یوز کیا ہے friends میں نے کچھ پورٹ میں ہول بنا لیا ہے تو چلیے اب seedling کو لگا لیتے ہیں تو friends جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں سے white portion ہمیں دیکھ رہا ہے اتنے تک کو ہمیں اپنے میڈیا میں ہی رکھنا ہے اور باقی portion ہمارا اوپر رہے گا اس سے کافی ہمیں نیچے کر کے نہیں لگانا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے first seedling کو report کر دیا ہے اور یہ secret seedling ہمارا پھر سے سیترہ ہم لگانے والے ہیں اس میں جیسے کہ آپ یہاں تک دیکھ سکتے ہیں white portion اس کا جس white portion کو ہمیں پھر سے اپنے میڈیا کے اندر رکھنا ہے ہمیں ہمیں ایک بات کی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں یہاں seedling میں کم سے کم ایک ہنچ کے دوری بنا کے رکھنا ہے جیسے یہ کم سے کم تری منت تک اچھے سے گروہ کرے گا تری منت تک آپ کو سے ریپورٹ کرنی جورت نہیں ہوگی اگر آپ اس سے بہت نردک نردک لگائیں گے تو کافی یہ دکت کرے گا گروہ کرنے میں اور آپ کو اس پہ بار بار ریپورٹ کرنا پڑے گا تو پہلے ٹائم میں ہی آپ کو اس کو اچھے سے لگا لینا ہے تو چلی ایک بار میں سارے seedling کو اس میں لگا کے آپ کو پھر سو کرتا ہوں تو فرنس یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے seedling کو لگا لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسے گیپ رکھا ہے سارے seedling کے بیچ میں اور فرنس جیسے کہ آپ بیچ میں کچھ seedling کو دیکھ سکتے ہیں جو سارے seedling کی ہلکی موڑی ہوئی ہے تو فرنس یہ آہ کو سامنے کے بعد آٹومیٹک سٹیٹ ہو جائیں گی جب ان میں پروپر سنلائٹ ملے گا تو اور فرنس سٹیپ بہت امپورڈنٹ اس میں میں اس میں وارٹرنگ کر رہا ہوں اور جو کی میں نے فنجی سائیڈ وارٹر اور اس میں آلڈیڈی وارٹر ملاک رکھا ہوا ہے تو فنجی سائیڈ وارٹر سے آپ کو سپری کرنا جس میں یہ فنگس سے بچے رہے تو فرنس اچھلی لاسٹ سٹیپ کے بات کر لیتے ہیں تو فرنس لاسٹ سٹیپ میں ہمیں اس میں ایک کور لگا دینا ہے جو کہ ہمیں بالکل ائر ٹائٹ نہیں کرنا ہے ہمیں سبس اوپر سے کور کر دینا ہے جس سے اس میں ہم ڈیوٹی بنے رہے اور فرنس دو دن کے بعد ہمیں اس کور کو اٹھا دینا ہے اور یہ آپ کا پلانٹ گروہ کرنے لیے تیار ہو جائے گا تو فرنس آپ کو ویڈیو کیسا لگا ویڈیو سلیٹڈ کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھے کومیٹ سکسن بھی رو پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو پسند دیا ہو تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور دوستو کو سیڈیو کریں تھنکس پور ووچنگ